ازاد کشمیر کی بات کرتے ہیں ان کو جمہو کشمیر دینا پڑے گا یا ازاد کشمیر کو اتنا آسان تھوڑی ہے کہ ہماری آرمی خالی کرے ان کو جمہو کشمیر سے اب ہاتھ دونا پڑیں گے جمہو کشمیر ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ ہائی مالسو کشمیری لیکن میں کشمیر میں میں نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اگیسٹ بہو رہے ہوتے ہیں پاکستان کی آرمی کے اگیسٹ بہو رہے ہوتے ہیں فوکس نہیں اور کشمیر کا بھی کیا کلن ہے دیکھیں جی انڈیا کے ہمارے ساتھ پچھتر سال سے ہمیں یہی سبق سکھایا گیا ہماری انڈیا کے ساتھ نا ہم لڑیں گے ہماری جو کونیم آنیا ہم اس کو ٹھیک کریں گے تو پھر ان کے ساتھ لڑیں گے ٹھیک ہے اب ہماری کونی کی کرنیوں پتھا بٹھا دیا ہے ٹھیک ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی سارا کسور ہے ہم شہید ہونے کے لیے ہر ٹائم تیار ہیں آو میدان سجا ہے یہ میدان ہے آو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ہمارے بچے لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم شہدت کے لیے تیار ہیں تم کشمیر کی بات کرتے ہیں پھلستین بھی کھینچیں گے وقت کا انتظار کرو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہم کشمیر کے ساتھ پھلستین بھی لے کریں انڈیا جو آپ کو پتا ہے دن با دن او پر جا رہا ہے ان کی معیشت بھی پر جا رہی ہے وہ پرنی باد منوالتیں ہیں ان کے ساتھ بہت ساری کنٹیز سٹینڈ کر رہی ہیں ان کے اس کی مارکیٹ بہت بڑی ہے تو آپ کی ویلیو کوئی نہیں ہے آپ کی اپنے ملک کے اندر ویلیو نہیں ہے جس کی عزت ہوتی ہے اپنے گھر میں وہ جا کے باہر جا کے بات کرتا ہے اس کی بات کو مانا جاتا ہے ان کو پتا ہے یہ بھگاری آیا ہے جو جتنا مرضی بولنے نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہماری ایک اوڑ نئی ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ جب سے بھارت کی ویدیس منتری نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے نا وہ پیوکے کو کھالی کر دے اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ پیوکے کو کھالی کر دے تب سے پاکستان کے اندر ایک بوچال سا مچا ہوا ہے اسی کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستانی پبلی کا ریاکشن جاننے والے ہیں کہ کیا وہ ریاکشن دے رہے ہیں اس کے اوپر تو اویجنل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں ملے گا چیک آؤٹ جرور کریں ساتھ میں ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کی گورنمنٹ سے خوش نہیں ہیں وہ تو گردار ہیں نا ہاں ان کو گردار ہی کہوں گا میں خود کشمیری ہوں بتا رہے ہیں خود کشمیری ہوں میں میری مدر کشمیری ہیں میرے فادر کشمیری ہیں لیکن وہ گردار لوگ ہیں کشمیر کے آپ کشمیری ہو کر یہ سب کہہ رہے ہیں سمجھ سے بالا تار ہے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ میں نے دیکھا ہے میں نے کشمیر میں جا کے دیکھا کہ جس طرح وہ پاکستان کے حلاف ہو رہے تھے میں ابھی آپ کو ایک لپ بھی دے دوں گا آپ وہ چلا بھی لینا اس کی آپ نے ویس بھی چلانی ہے کہ وہ کیا بہ رہے تھے سر انڈیا کے فورن منسٹر ایس جے شنکر نے ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کیا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر سے جس سے انڈیا پاکستان اوکوپائٹ کشمیر کہتا ہے اسے خالی کر دے اپنی آرمی وہاں سے ریموف کرے کیا کہیں گے آپ ان کے اس بیان پر بلکل بلکل بے وکفانہ اور احمقانہ بیان ہے ان کا یہ بلکہ آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں ان کو جمہو کشمیر دینا پڑے گا یہ آزاد کشمیر کوئی اتنا آسان تھوڑی ہے کہ ہماری آرمی خالی کرے ان کو جمہو کشمیر سے اب ہاتھ دونا پڑیں گے جمہو کشمیر ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ سر ہم اتنے سالوں سے بات کر رہے تھے جمہو کشمیر کی کہ انڈیا اپنی آرمی وہاں سے ریموف کرے ہم کہتے تھے کہ انڈیا نے اپنی لاکھوں کی تعداد میں آرمی جو ہے جمہو کشمیر میں تائینات کر رکھے وہاں سے ریموف کرے لیکن اب وقت ہی آگیا کہ انڈیا الٹا اب ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی آرمی آزاد کشمیر سے ہٹا لیں نہیں ایسے کیسے پاسیبل ہے ہماری آرمی کیوں ہٹے گیا ہماری آرمی بلکہ جمہو کشمیر لے کے آئے گی آزاد کشمیر تو دور کی بات ہے ان کی جمہو کشمیر ہمارے پاس آئے گا ہماری آدمی ادھر سے ہٹنے والی نہیں ہے بلکہ آگے جانے والی ہے پچھتر سالوں میں آج تک ہم نے جمہو کشمیر کے لئے کچھ نہیں کر سکے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے جمہو کشمیر ہمارے پاس آئے گا یا پھر ہمیں آزاد کشمیر سے ہاتھ دھونا پڑے گا کیسی بات کر رہی ہیں آزاد کشمیر ہمارے ہاتھ نہیں دھونا پڑے گا آزاد کشمیر ہمارے ہے آزاد کشمیر رہے گا جمہو کشمیر آئے گا ہمارے پاس انشاءاللہ جمہو کشمیر ہمارے پاس آئے گا کیونکہ سر آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ تو پاکستان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ الہاق کرنا ہے تاکہ ہمیں کچھی اور خوشحال زندگی گزار سکے بلکل بے کوفہ بات ہے یہ تو بلکل بھی نہیں کہتے کہ وہ ہم نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے انٹرویوز ایسے موجود ہیں بہت ساری سٹیٹمنٹ ایسی ہیں وہاں کی لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں حکومت کے خلاف اور یہ نعرے بازی لگاتے ہیں میں آپ کو اپنی کوئی بات نہیں کر رہی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بیانات بھی دکھا سکتی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تو حکومت کے ساتھ رہنا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں بلکل بلکہ آزاد رہنا وہ زیادہ سمجھتے ہیں انڈیا کے ساتھ تو سوچ بھی نہیں سکتے کرانا چاہتے ہیں یہ اپنے کیسے کہہ دیا ہے ایسا نہیں ہے بلکل بھی چلیں مجھے یہ پھر بتا دیں کہ آزاد کشمیر میں ہماری گورنمنٹ کیا کیا پروجیکٹ بنا رہی ہے کن پالیسیز پر کام کر رہی ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کتنا فسیلیٹیٹ کریں کیونکہ اگر ہم بات کریں جمہو کشمیر کی تو جمہو کشمیر میں تو انڈیا بہت پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے وہاں پہ نہیں تنے منصوبے بنایا جا رہے ہیں وہاں پہ میٹرو ٹرین لانچ کر دی گئی ہے الیکٹرین لانچ کر دی گئی ہے دنیا کا سب سے اونچا ریلوی بریج بنا دیا گیا تو اس کے مقابلے میں ہم نے آزاد کشمیر میں کیا کیا نہیں آزاد کشمیر میں ہم بلکل بہت سارے پروجیکٹ لگانے چاہ رہے ہیں بہت سارے پروجیکٹ ہمارے بھی انڈر ڈیویلپمنٹ ہے اگر سر ایسا ہو رہا ہے تو وہاں کے لوگ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہاں پہ روزگار بھی محصر نہیں کیوں نہیں بہی آزاد کشمیر کے لوگ جتنے خوشحال ہیں جمہو کشمیر کے لوگ تو اس کے آدھے بھی نہیں ہیں آزاد کشمیر کے لوگ بہت خوشحال ہیں یہ کس نے کہا دیا کہ وہ مطلب خوشحال نہیں ہے آزاد کشمیر کے لوگ ہزاروں ویڈیوز انٹرنیٹ پر بھری پڑی ہیں ویڈیو انٹرنیٹ پر تو دے دینا کوئی بات نہیں ہے وہ تو کہیں سے بھی کوئی کلپ اٹھایا چھوٹا سا اور دے دیا لیکن آزاد کشمیر کے لوگ تو پاکستان سے زیادہ خوشحال ہیں اور آپ نے کبھی دیکھا جا کہ میرپور خاص بلا ایریا وہ تو پاکستان سے کئی گناہ زیادہ خوشحال لوگ ہیں یہ صرف غلط پرپوگنڈا ہے کیا نام ہے آپ کو عبداللہ عبداللہ انڈیا کے فون منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اپنی آرمی آزاد کشمیر سے جسے انڈیا پاکستان اوکوپائیڈ کشمیر کہتا ہے وہاں سے ریموف کر لے اور کشمیر کو خالی کر دے کیا کہیں گے آپ ان کے اس بیان پر میں اس میں کوئی خاص تو کمنٹس نہیں کرنا چاہوں گا بس بات یہ ہے جیسے پہلے ہم کہتے تھے کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں وہ چھوڑ دے ہوئے انڈیا ہم کہتے ہیں کہ وہ انڈیا اوکوپائیڈ ہے ہی نہیں ٹھیک ہو رہی ہے کہ ہم انڈیا کو ایسے کر دیں گے ہم ویسے کر دیں گے تو دوستو آئے ہوگ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو کو لے کر بات کریں تو اس ویڈیو میں جو ٹوپک تھا وہ یہ تھا کہ بھارت کے ویدیش منتری احس دنی سنکر نے حالی میں ایک بیان دیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمہو کشمیر کو تو چھوڑ دیجئے جس پر آپ نے کبجہ کر رکا ہے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر وہاں پر جو آپ کی آرمی ہے اب اس کو پیچھے ہٹا لیجئے کیونکہ ٹائم آ چکا ہے اس کو جمہو کشمیر کے ساتھ ملانے کا اور ایک یونائٹیڈ کشمیر بنانے کا تب سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی چاہے مین اسٹریم میڈیا لے لیجئے چاہے سوسل میڈیا لیجئے کئی پر بھی ان کے نیتاؤں میں ایک بھوچال سا مچا ہوا ہے کہ پہلے تو پاکستانی لوگ یہ کہتے رہتے تھے بار بار کی جمہو کشمیر سے بھارت اپنی سینہ ہٹائے سینہ ہٹائے لیکن اب تو پاسہ پلٹ گیا ہے کھیلی اُلٹا ہو گیا اب تو بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ جس جمہو کشمیر پر آپ نے کبجہ کر رکھائے وہاں سے اپنی آرمی ہٹا لیجئے کیونکہ اب ٹائم آ گیا ہے ایک یونائٹیڈ کشمیر بنانے کا اسی کے اوپر ہم نے آج کی اس ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے پاکستانی پبلک کا ریاکسن دیکھا ہے اور دیکھیں جیسا کہ ہم کو پتائی ہے کہ پاکستانیوں کے تھوڑے ججبات جو ہے نا وہ تھوڑے ہائی لیول پر ہی رہتے ہیں ہمیشہ تو ججبات ججبات میں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں باقی جو بھی اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ انکل کس پرکار سے یہ کرے کہ اب پاکستان کی آرمی جو ہے جمہو کشمیر لے کے آئے گی لیکن کیا ہے کہ اگر یہ ایشیو جندہ رہتا ہے تو آرمی کا جو بجٹ ہے وہ بھی جندہ رہتا ہے اگر بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کوئی ایشیو نہ رہے تو پھر آپ کی جو آرمی ہے اس کا تو کھیلی ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کو لوٹیں گے کیسے پھر آپ آٹے کی لائنوں میں لگو گے کیسے تو یہ سارا جو کھیل ہے اس کو سمجھنے کی جو تھے خاص کر کے پاکستانیوں کو کیوں گی بھارتی تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آرمی جو ہے کس پرکار کا کھیل رچائے بیٹی ہے لیکن یہ بات پاکستانیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ انہی کی آرمی کی وجہ سے آپ کے یہ دن آئے ہیں اور آپ کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو باقی آپ اس ویڈیو کو لے کر کیا سوچتے ہو کمنٹ کر کے جورب بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دنیواد